حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو دو چیزیں مل گی نا اس کو بہت he has been granted two beautiful things number one حسن اخلاق اور ایک تو سی لمبی خاموشی مگر ہم تو نہیں جی نہیں میں بڑا straight forward میں بڑا بول دو جی میں تو بڑا بولتا ہوں نہیں لمبی خاموشی بھول یہ لمبی خاموشی عبادت تا جو بھلا دی گئی ہے یہ محجور سنت ہے مطروق سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے مالک بن زینار کہتے ہیں کہ جس شخص زندگی میں تین مسائل ہیں اس کو بیزاری فیل ہوتی ہے اس کا دل نہیں لگتا کسی کام میں especially نماز میں اور ذکر میں اور عذکار میں اور جب سے نماز پر تر اللہ حق پر اس کو باسیانے شروع ہو جاتی ہے دوسری چیز بلکہ پہلی چیز کہتی ہے بیزاری اس کو کسی کام میں دل نہیں لگتا دل کی سختی ہو گئی ہے دوسری چیز نماز میں سستی اور ذکر میں سستی فیل ہوتی ہے اور تیسری چیز رزق کی کمی اس کی زندگی میں ہے اگر تین چیزیں ہیں تو اس کو اس سے ایک گناہ ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کہ اس کی جان لو کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے اللہ علیہ علیہ اللہ اگر آپ کی زندگی میں بیزاری ہے اور عبادت میں سستی ہے اور رزق میں کمی ہے یہ تین چیزیں ہیں تو جان لیں آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے اور جسم کے تمام عذاب پناہ مانگتی ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی ہے زمان تو ہم ٹھیک رہیں گے اگر تو خراب ہوگی تو ہم سب ہی جہنم میں چلے جائیں گے سیونتھ پوائنٹ امام ظوہری رحمالہ کہتے ہیں کہ رمضان کو شہر رمضان شہر قرآت القرآن و اعتام و طاحم یہ سکھت اور سیونتھ پوائنٹ میں نے کٹے ذکر کر دیا بلکہ سیونتھ پوائنٹ اب دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں قرآت القرآن و اعتام و طاحم قرآن کا مہینہ اللہ اکبر میں بابت آتا ہوں whatever the قرآن touches it blesses and honours it قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات اللہت القدر کی رات بن گئی it became the best of nights جس منت میں داخل ہوا this month of ramضان became the best of months جس رسول پر نازل ہوا he became the best of anbiyah جس angel پر نازل ہوا he became the best of angels جس امت پر نازل ہوا it became the best of ummas کون تم خیرہ امد اخر جدل ناس and let قرآن touch your life as well if you want to become the best of muslims let قرآن touch your life this ramضان inshallah صحابہ کہتے ہیں abimus salashri کہتے ہیں لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے کتاب اللہ کا کھول کے نہ پڑھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے ہوئے دور قرآن کی اگر جاتا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ہمارے ویٹس ایپ سے وہ تعلق ہے جو ہمارا قرآن سے ہونا چاہیئے تھا اور صحابہ کا قرآن سے وہ تعلق تھا جو ہمارا ویٹس ایپ سے تعلق ہے کھانے کھانے کھلانے کا مہینہ کھانا کھلائیں لوگوں کو صرف صالحین اور نیک لوگ جو گزر چکے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دس غلام کرنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے دس دوستوں کو کھانا کھلا ہوں یعنی ان کو کھانا کھلا ہوں جو شخص ہے نا جنت میں سلام تھی کے ساتھ داخل ہو جائے سو چار کام کرنے چیئے ہیں افیو سلام سلام کو عام کرو وَأَطِعِمَةُ عَام لوگوں کو کھانے کھلا وَأَصِرُ الْأَرْحَام جو رشداروں سے تم نے انبن کیوئے نا توڑی بھی ان کو جوڑ کے رکھو وَأَصَلُوا بِلْلَيْلُ وَنَاسُ الْنَيَام رات کو نماز پڑھا جب لوگ سو رہے ہو تُدخل جنت افیس سلام تم سلام تھی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ اکبر this is the thing to be done جنت میں ایک گھر ہے جو کہ ہیرے کا ہے ڈائیمنڈ کا ہے اور huge palace like One diamond کے بناو ہے وہ شخص کو ملے گا جس میں چار qualities ہیں زبان کی نرمی ہے take notes guys take notes تاگے بھولنا چاہئے باتیں زبان کی نرمی ہے اور وہ پہ در پہ روزی رکھتا ہے یعنی بار بار روزی رکھتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور تحجد کی نماز پڑھتا ہے یہ qualities ہیں اپنانے والی اس رمضان میں اتنا اپنے اندر اتنا مجاہدہ کریں اتنی effort کریں کہ سارا سال آپ کے ساتھ ایک والیٹی چلے ایٹھ پوائنٹ is صدقہ کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان آج بد الناس لوگوں میں سے بہت سخیتے ہیں سب سدہ سخیتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں لوگ رمضان کیلئے پیسے کو بچایا کرتے تھے صدقہ برحان صدقہ برحان ہے دلیل ہے آپ کی نیکی کا کہ آپ کو آخرت پر ایمان ہے اللہ کی امید تو بلال کو بھی کہا اے بلال انفق اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ ارش کا مالک تجھ پر خرچ کرنے سے رکے گا خرچ کرتا جا لوگوں پہ رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے یعنی پیسے تو نہیں ہیں لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے ایک بدو شخص تھا وہ آیا سامنے بہت بڑا ریور ہے بکریوں کا بدو کو پسند آئی بکری ہیں وہ سوچ رہا ہے کہ پائنچ دس پندرہ بیس سو دو سو دے دیں گے بس کریں گے آپ نے کہا ساری وادی جا تیری اتنا نوازہ کرتے تھے ساری وادی کی بیچ میں جو بھی بکری ہیں وہ سب تیری قوم کے پاس وہ بھاگتا ہوا گیا اور کہتے ہیں لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ کیوں وہ تو اتنا نوازتے ہیں کہ اس کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں اللہ اکبر لوگوں پہ خرچ کریں بہت ساری سٹوریز ہیں اس طرح کی کہ لوگوں نے جد پہ خرچ کیا آپ بیمار ہیں فیملی میں کوئی بیمار ہے تو صدقہ دیں اللہ لیکن فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاق صدقہ سے کرو اور اگلا پوائنٹ تقوی تقوی وہ اس کے بلے بلے ہو گئے بس اور جو تقوی سے محروم رہ گیا اس کو پھر کچھ بھی نہ ملا اس نے بس ٹکریم آ رہی ہیں پھر قابل ڈور kang ڈور